ایک اہم پوائنٹ آپ نے مس کر دیا یوسف علیہ السلام تنہا تھے مصر میں لیکن تنہا بھی مومن تنہا نہیں ہوتا یہ حاضر پوری قوم کے خلاف جہاں ایک بھی بندہ مسلمان دکھائی نہیں دیتا محب دکھائی نہیں دیتا وہ وہاں بیٹھ کر بھی تبریخ دین کی کر رہے ہیں ہے نا اور انہوں نے صرف بحیثیت کنگ جو ہے بادشاہ جو ہے قوم کو گائیڈ نہیں کیا بلکہ بحیثیت نبی بھی قوم کی رہنمائی کی چاہے وہ ایمان لائے یا نہیں لائے وہ تو پھر بات کے مسائل ہیں لیکن ایک مومن پوری قوم میں تنہا بھی ہے تو وہ پوری قوم کے اگینسٹ رہ کر بھی کام کر سکتا اور اس کے کام کا نتیجہ نکلتا ہے ضرور نکلتا ہم نے جو بے بسی تاریخہ رکھی ہے نا یہ ایمان کے منافع ہے مسکنت اور ذلت مومنوں کے لیے نہیں ہوا کرتے ذلت کو اس کے صحیح معنوں میں رکھیں نا کیا ہوتی ہے ذلت ذل کس کو کہتے ہیں؟ کمزوری کو ذلیل کمزور کو کہتے ہیں اور مسکنت محتاجی آجزی رک جانا کچھ کرنا سکنا تو مسکنت اور ذلت اللہ ان پر ڈالتا ہے جن پر اللہ غضب ناف ہوتا ہے اللہ کہتے ہیں نا سورہ بکرہ میں جب انہوں نے مسلسل نافرمانیہ کی اللہ کے غضب میں پھر گئے تو کیا ہوا ہم نے ان پر مسکنت اور ذلت تاریخ ہوتا ہے تو یہ مسکنت اور ذلت اللہ کے مغضوب لوگوں پر آیا کرتی ہے مغضوب الہیم کا نصیر مومن اور مسکین اور مجبور مومن ایسا نہیں ہوتا مومن تو ہر اندھیرے میں راستہ بنا لیتا ہے مومن تو تنہا بیٹھتا ہے تو کام کر لیتا ہے جیسے ابو بصیر نے کیا تھا یاد ہے ابو بصیر جب صلحہ حدیبیہ ہوئی تھی تو اس کی سب سے کڑی شرط جس پہ مسلمانوں کے اعتراض تھا وہ یہی تھی کہ اگر کوئی مسلمان ہوگا اور مدینہ آئے گا تو مقتہ والا کو واپس کر دیا جائے اسی شرط کے تحت ابو جندل واپس کر دیئے گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ابو جندل اللہ کوئی راستہ نکالے اللہ راستہ نکالنے خود زمین پر نہیں آیا کرتا اللہ کے بندے اللہ کے ذریعہ ہیں ابو بصیر رضی اللہ عنہ مسلمان تھے اور کفار مکہ سے بہت تنگ تھے تو بھاگ کر مدینہ آئے اور پیچھے پیچھے کفار مکہ کے دو قاسد آگئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر کو واپس کر دیا تو ابو بصیر نے راستے میں بہانے سے ایک کو قتل کر دیا ابھی مدینہ کے ملکل قریب ہی تھے کھانے کھانے کے لیے رکے تو ابو بصیر نے بہانے سے ایک کو قتل کر دیا دوسرا بھاگار مدینہ آگیا جو کفار مکہ کا بھیجاوے شخص ہے ابو بصیر پیچھے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے آپ نے مجھے واپس کر دیا تھا میں نے اپنی آزاری خود حاصل کی اور پھر جا کر پہاڑوں میں چھپ گئے ابو جندل کو پتا چلا وہ بھی بھاگ کر آگئے رفتہ رفتہ جو مسلمان ہوتا وہ بھاگ کر آ جاتا یہاں تک کہ مسلمانوں کے ایک جتہ بن گیا اور یہ وہاں پر کافروں کے کفار مکہ کے کافلے لوٹنے لگے یہاں تک کہ کفار مکہ نے خود آ کر ایک سال کے اندر اندر یہ درخواست پیش کی کس شرط کو ختم کر دیتے ہیں آپ ان لوگوں کو مدینہ بلا دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پھر بلا لی تو راستہ نکل آئے تو آپ دیکھئے ابو بصیر مومن تھے نا انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ مدینہ والے تو قبول نہیں کریں گے مکہ والی جہان نہیں چھوڑیں گے رہنے تو کیا کرتے ہیں مسلمان ہو کر کافی دی رہ لے تب جب مکہ فتح ہوگا تب مسلمان ہو جاؤں گا یا یہی سوچ لیتے کہ چھپ نے اسلام چھپا لیتا جب مکہ فتح ہوگا تب بتا دوں گا یہ بھی نہیں سوچا اللہ علیہ نے اسلام قبول کیا اور راستہ بنایا تو مومن راستے کے پتھر کاٹ کر راستہ بناتے ہیں بیٹھ کر یہ نہیں سوچتے رہتے کوئی آئے اور کوئی کام کرے کہ تو آب آو تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظرے فردہ انتظار کرنے کل کیا ہوگا نہیں ہم اپنا کل خود بنائیں گے کیونکہ مومن ایسے ہی ہوا کرتے ہیں وہ کام کرتے ہیں پھر اللہ ان کی خاطر بہت کچھ کرتے ہیں تو اللہ رب کریم کے پیارے بندوں کے استثکرے میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ یوسف علیہ السلام تنہا گئے تھے ایک غلام کی حیثیت سے بیچ دیئے گئے تھے اسی ملک میں اسی علاقے میں وہاں کے بادشاہ بنائے گا اور بادشاہ کی حیثیت سے فورد تو مومن تو اس طرح اپنے راستے نکالتا ہے مومن بے بس بے یار و مددکار نہیں ہوا یہ ہیں وہ سارے مزامین جن کے ساتھ یہ سورہ اتری اور جن کے ساتھ اس کو آپ پڑھیں اس پس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان مقاسد کو ذہن میں رکھتے ہوئے تب پھر اس کا ایک وسیع مفہوم آپ کا ذہنوں میں آئے گا انشاءاللہ اللہ رب اکرم ارشاد فرماتے ہیں آپ کو پتا ہے یہ حرف مقتیات ہیں تلکہ یہ آیات آیات ہیں اس کتاب کی المبین جو روشن ہے تلکہ آیات الكتاب المبین یہ ہیں کتاب روشن کی آیتیں انہ بے شک ہم نے انزلناہو نازل کیا ہم نے ہی اس کو انزلہ آپ کا جانا پہچانا سیگا ہے اور نون کے اوپر جو کھڑی زبرناہ ہے یہ آپ کو پتا ہے ہم کا سیگا ہے اور ہو بھی زمیر ہے انہ انزلناہو بے شک ہم ہی ہیں جس نے اس کو اتارا قرآناً قرآن کو عربیًا عربی میں لعلکم تاکے تم تاقلون اقل استعمال کرو بے شک ہم نے ہی قرآن کو عربی زبان میں اتارا ہے تاکہ تم اپنی اقل استعمال کر سکو قرآن کی زبان عربی مبین ہے کیونکہ اس کے اول مخاطب اہلِ عرب تھے اللہ نے کہا ہم نے اسے خاص تمہاری زبان میں اتارا تاکہ سمجھنے میں کوئی دکت نہ آئے اور اپنی اقل کو استعمال کر کے تم قرآن کو سمجھ پاؤ نا ہنو ہم نا قصو بیان کرتے ہیں قاف سواد سواد قصص اسی سے ہے اسی سے قصہ ہے قصہ کے لفظہ پردو میں عام استعمال کرتے ہیں قصہ کہانی ہے کسی بات کو بیان کرنا نا قصو ہم بیان کرتے ہیں نا کیا ہے ضمیر ہے مزارے یا ماضی مزارے ماضی کے زمائر آخر میں آتے ہیں یہ جو انزل نا میں نا ہے یہ ماضی کا ہے اور یہ نا قصو کا نا جو ہے شروع میں یہ مزارے کا ہے ہم بیان کرتے ہیں علی کا تجھ پر احسانا بہترین حسن سے احسن بہترین سوپرلیٹیو بگری ہے سب سے اچھا القصو سی قصہ احسن القصو سی سب قصوں میں بہترین قصہ ہم آپ کو کہانیوں میں سے بہترین کہانی سنا رہے ہیں ہم آپ کو سب سے اچھا قصہ سنا رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بی ماں بزریا ساتھ اس کے اوہینہ جو وہی کر رہے ہیں ہم علی کا آپ کی طرف حازہ اس القرآن قرآن میں یہ قصہ ہم آپ کو اس وحی کے ذریعے سنا رہے ہیں جو ہم اس قرآن میں آپ کی طرف بھیج رہے ہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہترین قصہ سنانے جا رہے ہیں اس وحی کے ذریعے جو اس قرآن میں آپ پر اتاری جا رہے ہیں وائن اور بے شک کنتا تھا تو من سے قبلی پہلے ہی اس کے ہو تھا ہی کر دیا من نے اسے من حرف جر ہے اور من قبلی مرکب جاری وائن کنتا من قبلی بے شک اس سے پہلے تھا تو لامن لازمن البتہ الغافلین غافلوں میں سے غافلون تھا غافلین ہو گیا لان سارے کو زیر دے من بھی دیتا ہے من نے دے دی آسان کر لی لامن الغافلین غافلوں میں سے وائن کنتا من قبلی لامن الغافلین اس سے پہلے آپ اس بات سے غافل تھے لا علم تھے غافل کیا غافل اللہ غلا آپ کو کہتے ہیں کسی چیز کو کور کیا ہوا ہو نا تو اگر ہم کسی طرف سے پردہ کر لیں تو ہم اس طرف دیکھ سکتے نہیں دیکھ سکتے اگر میں نے پردہ کر لیا اس طرح کر کے اس طرف کیا ہو رہا توجہ نہ دینے کے باعث یا کسی چیز کو نہ دیکھ باعث جو نہ جان پائے اسے غافل گیا غافل اور جاہل میں پردہ جاہل تو وہ ہوتا ہے جو علم حاصل ہی نہیں کرتا اور غافل وہ ہوتا ہے جو کسی چیز کے بارے میں علم حاصل کر سکتا ہے مگر اسے نظر انداز کر لے اسی لئے مسلمان کو کہا جاتا ہے غافل کہ وہ ڈیٹیلز نہیں پتا چل کہ وہاں کون کون سی چیزیں پڑی آپ یہ تو بتا سکتے کہ وہاں ڈیکوریشن پیس پڑے مگر آپ اس کی تفصیل نہیں بتا سکتے یہ اسی طرح سے جیسے ہمیں پتا ہے نماز پرز ہے لیکن نماز کی صحیح حییت و حالت کیا ہے یہ ہمیں نہیں بتا یہ ہے غفلت ٹھیک ہے تو جہالت اور غفلت میں فرق ہو تو اللہ نے کہا اس سے پہلے آپ غفل تھے یعنی آپ اس بارے میں جانتے ہی نہیں تھے یہ چیز آپ کے احاطہ علم میں آئی ہی نہیں تو غفلت دو قسم سے ہو سکتی ہے ایک یا تو اس چیز کا دکھائی ہی نہ دی پردے کی وجہ سے دوری کی وجہ سے اور دوسرا کسی چیز کو دیکھ نہ اور نظر انداز کر دی نظر انداز کرنے کی وجہ سے اس کے بارے میں لائی رہی تو بہرحال جو بھی شکل ہو وہ غفلت کی شکل ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو قصہ سنانے جا رہے ہیں اس سے پہلے آپ اس قصے سے لا علم تھے آپ نہیں جانتے تھے کہ یہ کیا قصہ ہے اور یہ کس طرح سے پیش آیا اب قصہ شروع ہوتا ہے اب پہلے کی ساری بات قابل ذکر نہیں ہے کہ یوسف کب پیدا ہوئے کب نہیں ہوئے اور کتنی بیویاں تھی کوئی کہتا ہے دو بیویاں تھی کوئی کہتا ہے چار بیویاں تھی کوئی اس سے بھی زیادہ بیان کرتا ہے لیکن ایک بات ہے کہ یوسف اور بنیامین ایک ماں سے تھے اور باقی بچے کسی ایک یا ایک سے زیادہ دوسری ماں تھے اب یہ ساری تفصیل چکے قرآن میں نہیں آئی اور توریت کی روایت میں فرق ہے تو اس وجہ سے ہم کوئی ایک بات نہیں کہہ سکتے یاد کرو جب یوسف نے اپنے باق سے کہا میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ یاد کرو جب یوسف اپنے والد سے کہہ رہا تھا یا رہی ہیں جب یوسف نے اپنے والد سے کہا کہ ابباجی میں نے گیارہ ستاروں ایک سورج اور ایک چاند کو دیکھا وہ مجھے سجدہ کر رہی ہیں کیا یوسف علیہ السلام نے یہ بات نہیں الفاظ میں کہی تھی زبان عربی تھی عربی نہیں تھی ان کی زبان جی عبرانی زبان تھی تو عربی نہیں تھی یہ اللہ اسے عربی میں بیان کر کیونکہ قرآن عربی توریت کی اپنی زبان بھی عربی تھی انجیل سوری عبرانی تھی اور جو انجیل ہے وہ بھی عبرانی میں تھی اور عبرانی کا کوئی نسخہ بھی دنیا میں موجود نہیں بد قسمتی سے تو اللہ بتا رہے ہیں کہ قصہ اصل میں اس وقت شروع ہوا ہلکہ پھلکہ تو جو معاملہ تھا وہ چل رہا تھا کہ یوسف کو بہت پیار کرتے تھے یاکوب علیہ السلام جس کی وجہ سے باقی بھائیوں کو اچھا نہیں لگتا تھا وہ برا محسوس کرتے تھے جلن محسوس کرتے تھے اب اس بات میں شدت اس وقت آئی جب یوسف اپنا ایک خواب بیان کیا اپنے والد اور انہیں کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ گیارہ ستارے ایک چاند اور ایک سورج مجھے سجدہ کر رہے تو اس خواب کا کیا معنی ہے اب کالا یاکوب نے کہا یا بنی یا اے میرے پیارے بچے بیان کی جاتی ہے اسی لئے اسے بھی قصہ کہ اسی کی جمع قصص بنی لا تقصص تو بیان نہ کر نا دیکھیں نہیں کسی گا ہے یہ بات سن کر کہا یاکوب علیہ سلام نے کہ میرے پیارے بچے یوسف اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان مت کرنا ایسا نہ ہو وہ تمہارے خلاف کوئی چال چلے اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائیوں کا یوسف علیہ سلام پر پیچ اتاب کھانا ان سے خار کھانا کافی واضح تھا اور یاکوب علیہ سلام کو اس کا برکور احساس کی تھا اچھا ایسا ہوتا بھی ہے آپ دیکھیں یہ فطرت میں جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جو پہلے سے موجود بچہ ہے اسے جلن حسد کرتا ہے اسے مارتا بھی اسے غصہ آتا ہے کہ وہ توجہ جو صرف پہلے میرے لئے تھی اب دوسرے کو بھی ملنے لگی جس کی وجہ سے اسے اپنا رکھی بھی اپنا دشمن سمجھ لیتا اور اس پر اپنا غصہ وقتر فوقتر نکالتا ہے اسی لئے اکثر چھوٹے بچے چار پانچ سال کے ان کے ساتھ اس سے چھوٹے بچے کو ماں تنہا نہیں چھوڑ سکتا کہ وہ جب موقع ملتا مارتے ہیں تو میرے ایک سوڈن کا پون آیا تو وہ مجھے بتا رہی جب موقع ملتا وہ اسے مارتی تو میں بڑی پریشان یہ نیچرل انسان کی فطرت دو چیزیں ایک ملکیت کا حساس یہ میرا ہے تو امہ میری اببہ میرا دادا میرا دادی میری نانا نانا سب وشنے میرے اب اس میں ایک شریک آگیا تو شریک برداشت دی تو پھر دوسری چیز بھی نیچرل ہے غصہ جیلسی حسد تو اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ بچے ایک دوسرے سے جھگڑتے ہیں ناراض ہوتے ہیں تھوڑا ہیٹ کرتے ہیں اسے محبت کے ذریعے اور قدرتی انداز میں فطری انداز میں بیلنس محبت دینے کی کوشش کرتے ہوئے قبر کرنے کی کوشش کرنی چاہی جو کہ یقینا یعقوب علیہ السلام نے کی ہوگی یہاں تو شیطان کا مقصد تھا وہ اسے کو بڑھاوا دے رہا تھا یوسف علیہ السلام کو راسے ہٹانے کیلئے کیونکہ اسے اتنا اندازہ ہو گیا تھا یوسف علیہ السلام کے طریقے سے علم غیب کسی کے پاس نہیں ہے شیطان تو ایسی راندہ درگا ہے اسے یہ تو پتا تھا انسانوں کو بھی پتا تھا کہ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد چنی جا چکی ہے اب ان بچوں میں سب سے سعید بچے یوسف تھے تو اس کو اندازہ تھا کہ اب اگلے نبی یوسف بنیں گے تو یوسف جذبے کو محبت کے ساتھ برابری کے ساتھ بدل دینا چاہیے پلٹ دینا چاہیے اسی لئے نبی نے کہا اپنے سب بچوں میں برابری رکھو ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کی بیٹے کو غلام دیا ہے آپ نے کہا باقی بیٹوں کو بھی دیا ہے تو آپ نے کہا سب کو لیکن عمومی طور پر برابری رکھنے چاہیے کیونکہ برابری نہ رکھنے کی وجہ سے پھر نفرتیں بھڑ جاتی ہیں اور آپ ہی کے بچے تر بٹر ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یاقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ بھائی یوسف سے حسد کر رہے ہیں اور شیطان کے چکر میں ہے کیونکہ آپ دیکھیں آگے فرماتے ہیں یاقوب علیہ السلام اب آپ دیکھیں تربیت کا طریقہ ہے وہ کہتے ہیں بیٹے اپنے بھائیوں سے خواب بیان نہ کرنا لوکنا بھی ضروری تھا تہا بیٹے اپنے بھائیوں سے خواب بیان نہ کرنا ایسا نہ ہو وہ تمہارے خلاف کوئی چال چلے اب ظاہری بات ہے یاقوب یوسف کیا سوچیں یاقوب میرے بھائی میرے دشمن تو پھر بھائیوں میں دشمن ہی آگئی تو دشمن ہی تو نہیں ڈالنا صرف ایک بچے کو بچانا ہے اور ساروں کو ملانا ہے تو پھر یاقوب فوراً وضاحت کر رہے شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن تمہارے بھائی تمہارے دشمن نہیں ہیں وہ تو تمہارے بھائی ہیں تمہارا دشمن شیطان ہے اور شیطان تمہارے بھائیوں کو برغلا رہا ہے ٹول بنائے ہوئے تو لہٰذا تمہیں کیا کرنا ہے اپنے بھائیوں کو شیطان سے بچانے میں میری مدد کرنی ہے کس طرح اپنی فضیلت اپنی وزرگی ان کے سامنے بیان امت اب دیکھیں تربیت کی حکمت ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ فرض کریں پپو ہیں بچوں کی ہماری نند ہیں وہ آتی ہیں وہ کوئی ناغوار بات کرتی مزاد ایسا ہے اور بچے آگے کہتے دیکھا پپو نے پھر ایسے کیا تو ہم یہ نہیں کہتے کہ بیٹا ان کو غصہ زیادہ آتا ہے یا بچے وہ شیطان انہیں ستاتا ہے کوئی بھی ایسی حکمت والی بات ہم کہتے وہ تو ہے ہی ایسی تمہارے باپ کا خاندان ہی ایسا تمہارے تو پردادی بھی ایسی اب بچے کے دل میں یہ بات ویڑ جاتی ہے کہ یہ لوگ بہت برے وہ پھر بعض وقت کے ساتھ بڑی ہوتی جاتی ہے جسنا ہم بڑے ہوتے ہیں اتنی نفرت کا درخت بھی تناور ہو جاتا اور پھر بچے جاتے نہیں ہیں ملنے ملانے تعلق نہیں رکھتے پھر ہم ہوتے یہ تو سنتے نہیں یہ تو ملتے نہیں کیسے ملے نفرت ہم نے سکھا ہم کبھی حکمت کے ساتھ اس بات کو دبانے کی کوشش نہیں کرتے کہ ہم حکمت کے ساتھ بچوں کو بتائیں کیونکہ جتنی بھی آپ اسی نفرت ہیں جتنی بھی دشمنیاں ہیں جتنی بھی بغاوت ہیں اصل میں اس کا بیچ کون شیطان ہم جب بھی دوسرے کے مدے مقابل آتے ہیں ہمیں شیطان لے کر آتا ہے کیونکہ ہمیں تو یہ تعلیم دی گئی کہ اگر ایک اصلا کرے تو دوسرا خاموش ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تجھ پر ایک مسلمان بھائی ظلم کرے ابو مساشلی نے پوچھا اگر مجھ پر ایک تلوار لے مسلمان میں کیا کروں فتنوں کے زمانے میں آپ نے کہا تو جو آدم کیا 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 تھا بھائی کو قتل نہیں کیا تھا اپنی جان بچانے کی کوشش کی بھائی کو قتل کرنے کی کوشش نہیں کی تو پھر آخر کار بھائی نے کسی نہ کسی شیطان بلکل آتا ہے تب ہمیں دوسرے کے مدے مقابل آتے شیطان کیا کرتا ہے ہماری انا کو جگاتا ہے ہمارے اندر تکبر پیدا کرتا ہے اور ہمیں یہ چیز سکھاتا ہے کہ میری ناکامی کا سبب وہ ہے حال کہ میں تو اچھا اور بہتر ہوں اپنی خوبیاں دوسروں کی خامیہ ہمارے سامنے لاتے تو ہم شیطان کی اس دشمنی کو سامنے رکھنے کی بجائے جس کو بطور ٹول استعمال کر رہا ہے اسے دشمن مان لیتے اگر ایک بندہ آپ کے سر پر ہتھوڑا مارے خدا نہ خاص تا آپ زخمی ہو جائے آپ کے اس ہتھوڑے پر کریں گے اس بندے پر کریں گے تو شیطان ایک انسان کو ٹول بنا کر ہمیں تقلیف دیتا ہم ٹول کو پکڑ لیتے ہیں اور شیطان کو چھوڑ دیتے جس کی وجہ سے ساری خیالی اور حقیقی گمراہیاں نفرتیں اور دودھیاں تھیں یاقوب علیہ السلام کتنے دانہ آدمی تھے تبید آپ دیکھیں یوسف نے ظلم سہا لیکن بھائیوں سے نفرت نہیں کر سکتا وہ جانتے تھے کہ غلطی میرے بھائیوں نے کی ہے مگر اس غلطی پر اس نے لانے والا شیطان جو اصل میں میرا اور میرے خاندان کا ساری انسانیت کا دشن تو میں اپنے بھائیوں کے خلاف شیطان کو کامیاب نہیں لے دوں تربیت اس کا نام ہے تذکیہ نفس اب آج گھر جا کر سوچ ہم سب کو کسی نہ کسی نے زندگی میں دکھ دیا کوئی ایسا نہیں جو کہ نہیں مجھے کسی نے نہیں ستا گھر جا کر آج غور بغاوت نہیں تھی تو یہ بغاوت یہ غصہ یہ سب کچھ کہاں سے آیا شیطان نے بھر تو جب وہ اپنے حواس میں نہیں تھا اگر ایک بندہ پاگل ہو دورے بڑھتے ہیں بعض لوگوں دورے کی حالت میں آپ پکڑ کے مارے تو آپ اسے کچھ کہیں گے نہیں کہیں گے آپ بات میں اس کی ماں یا باپ پاک معافی بھی مانگ تو آپ کہیں کہ کوئی بات نہیں ہو بیچارہ تو بیمار ہے یا اگر کوئی نشے میں ہو کسی بھی سبب سے دوائی یا کوئی بھی نشہ ہے اور اس کی حالت سے آپ کا نقصان ہو جائے تو کروایا جا رہا ہے تو اسے بھی تو اتنی رہایت دو جتنی ایک مریض کو دیتے اور اگر ہمیں ایک دفعہ اپنے بچوں میں چیز ڈال دی نا کہ آپ جو کچھ سہ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں یا کہ عیزہ نہیں کر رہے یہ شیطان کر رہا ہے تو ہمارے بچوں میں کبھی بھی دشمنی اور نفرت نہیں آئے چاہے درمیان میں کوئی حادثہ ہی کیوں نہ آجائے جیسا کہ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں تو یاقوب علیہ السلام نے کہا بیٹے اپنے بھائیے کوئی قصہ مت بتانا خواب مت بتانا کیونکہ وہ اس کے بعد تم سے زیادہ حسد کریں گے نبی کے بیٹے تھے وہ بھی جانتے تھے نبوت ہمارے خاندان میں ہے ابھی ہم میں سے کوئی نہ چنا جائے گا اس خواب کو سن کر وہ بھی سمجھ جاتے یوسف چنا گیا پھر کیا کرتے حسد کرتے مومن تو حسد نہیں کرتا مومن کو جب پتہ چلتا ہے دوسرا مومن چنا گیا ہے تو مبارک بات دیتا ہے آپ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اس کا پتہ اس دن چلے گا جب کسی دن آپ کی کلاس میں پر 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 جسے دوسرے کو پر ملتے دیکھ خوشی ہوگی اس ہی دل صاف اقیقی بات تو مومن کو خوشی ہوتی ہے کہ میں چنلیا گیا ہوں میرا بھائی چنلیا گیا ہے کوئی تو ہم میں سے منتخب ہوا لہذا ہم صحابہ کو دیکھتے کہ جب کسی کو کوئی ٹائٹل ملتا تو پہل کرتے دوسرے پر سب کرتے کہ میں جا کر بتاؤ کہ دوسر کے خلاف ایک طول کے طور پر استعمال کر رہا انہیں نے فورا یہ بات بھی سمجھا دی بیچے شیطان تمہارا دشمن ہے وہ نہیں چاہتا کہ نبوت کا کام آگے بڑھے اس میں وہ رکاوٹیں ڈالنا چاہتا ہے اب اس کو پتہ ہے وہ یہ کام روک نہیں سکتا تو پھر وہ کرتا کیا ہے وہ اس کے ذری جتنا میکسیمم ہو سکے لوگوں کو جہنمی بناتا ہے اس کو بتا اللہ کے منصوبے فیل نہیں کر سکتا اس کا اصل مقصد کیا ہے میں انہیں جہنمی لے کر جاؤں گا جہنمی بنانے کے لیے ہے یہ سب کچھ تو اللہ رب کریم نے کہا یعقوب علیہ السلام نے کہ یوسف آپ یاد رکھیں کہ شیطان انسان کا دشمن وہ آپ کے بھائیوں کو بہکائے ہوئے آپ کے بھائی آپ سے حسد کر رہے اور اس حسد کی بنا پر وہ آپ کے خلاف چال چلے اور آپ نے اس چال میں نہیں آگ اور دیکھیں کہ اس نصیحت ہی کا یہ اثر رہا کہ یوسف نے سب کو جھیلا شیطان کی چال میں نہیں ہمیں تربیت کا یہ گروہ یاد جس کو سیکھ نہ ٹھیک ہے آپ کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں سبحانک اللہ و بھی حمد کا و نشد اللہ الہ اللہ انتا و نست خرق و لطول الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات موسیقی